اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مکتب بلغام شہر کی اہم خبروں پر ایک نظر آج سے دسوی کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں کرناٹک میں بھی ہر روز اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کئی لوگ آج بھی کرنا مہاماری کو سمجھ ہی نہیں پا رہے دسوی کے امتحانات لینا ہے نہیں لینا ہے امتحانات شروع تو ہو گئے پر جب یہاں بیماری ایک دوسرے کو بہت تیزی سے لگ جاتی ہے تو پھر اکثر لوگ اسے نظرانداز کیوں کر رہے نہ صرف اولی دین بلکہ اساتیزاؤں میں بھی یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی کوئی حیثیت نہیں یعنی کہ کوئی اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نے آج جب پہلا پرچہ لکھنے کے لیے تلباؤ تالیبات میں کسی طرح کا سوشل ڈسٹنسنگ کا کہیں پر بھی اعتمام نظر نہیں آیا صرف کچھ لوگوں نے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے اور یہاں ماسک بھی سبھی رسمی طور پر لگا رہے ہیں ویسے تو بازاروں میں سڑکوں پر سوار کسی سواری پر اگر دیکھتے ہیں تو کسی طرح کا ماسک استعمال کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا نظر آتا ہے حکومت کی جانب سے سینٹائزر ماسک سوشل ڈسٹنسنگ کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے پر حکومت کے اعلان کی طرف بھی عوام نظر انداز کرتی دکھائی دے رہے اس کی وجہ یہاں بھی ہے کہ سیاسی قائد جو حکومت میں بیٹے ہیں سنجیدہ نہیں ہے ان کے اجلاس ان کی میٹنگ میں انہیں خود سوشل ڈسٹنسنگ کا خیار نہیں رہتا خود سیاسی لیڈر جو اختدار میں ہے خود تو عمل نہیں کرتے پر عوام سے امید کرتے ہیں کہ تمام اعلانات پر سنجیدگی برتی ایسا لگ رہے کہ کورونا ایک کمزور وائرس ہے جو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر واقعی اس کا خوف ڈر ان کے دل میں ہوتا تو عوام اور قائد دونوں عمل کرتے کیا برتے مریضوں کی تعداد سے عوام واقعی سنجیدہ ہوتی ہے نہیں آنے والا وقت ہی بتا دے بلغام میں دو کورونا پوزیٹیو مریضوں میں اضافہ بلغام زلہ کا آنکھڑا کل ریاست میں اضافہ تین سو تیس تک پہنچ چکا ہے دس ہزار کے پار کورونا متاثرین کی تعداد پہنچنے والی ہے جلد پہنچنے والے بلغام زلہ کے دو مریضوں کے ساتھ کورونا پوزیٹیو کی تعداد بلغام شہر میں بھی تین سو بارہ ہو چکے ریاست میں تین سو بائیس مریضوں میں چو سٹھ دوسرے ریاستوں سے کرناٹک میں داخل ہونے والے ہیں پچھرے چوبیس گھنٹوں میں دو سو پچھتر مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے ریاست میں ڈسچارج ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار سے بھی زیادہ ہو چکے مرنے والوں کی تعداد ڈیڑھ سو کے قریب ہے بلغام زلہ میں اہم باتی آ رہی کہ تین حاملہ قاتون جن کی گیارہ بار ٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی پوزیٹیو ہی نکل رہے ہیں جسے تمام موقع میں تاجوب کے ساتھ ساتھ پریشان بھی نظر آ رہا ہے پوزیٹیو مریضوں میں اگر دو بار نیگیٹیو آتا ہے تو انہیں ڈسچارج کیا جا رہا ہے پر ان تین خاتونوں کی یہ خاصیت سمجھی ہے یا اس طرح کا جو معاملہ پیش آ رہا ہے کہ پورا سہت محکمہ اس سے پریشان ہے پورا سہت محکمہ سوچنے پر مجبور ہو گیا آخر پوزیٹیو گیارہ بار کسے آ رہا ہے لہٰذا پچھلے چالیس دنوں سے انہیں زیر نگرانیوں ہی رکھا گیا ہے سوائب ٹیسٹنگ پھر سے کی جا رہی ہے پر ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ گیارہ بار مستقل پوزیٹیو نتیجے حاصل ہو رہے اب تک دو سو چوریسی لوگوں کو ڈسچارج کیا جا ہے پر ان تین خاتونوں کا نتیجہ پوزیٹیو ہی آ رہا ہے پچھلے چالیس دنوں سے پوزیٹیو نتیجے حاصل ہونے سے گھر والوں میں ڈر خاف دیکھا جا رہا ہے ایک مہنے کے بعد تینوں خواتین کی ڈیلیوری ہونے والی ہے ویسے کچھ خاص تکلیف ہی نہیں ہے پر ان کی ٹیسٹ کے نتیجے ہمیشہ پوزیٹیو ہی کیوں آ رہا ہے آخر کس نتیجے پر پہنچے ایسا سوال بھی سہت موقعہ کے سامنے آن کھڑا ہے کہیں پھر سے لوگ ڈاؤن تو نہیں ایسا سوال عوام کے ذہن میں بار بار آ رہا ہے پر وزیر اعلیٰ اڈپا نے کسی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا ایسا عوام کو بھروسہ دلایا تھا پر وزیر اے سہت سری رامولو بڑھتے مریضوں کی تائدات کے مد نظر ضرورت پڑھنے پر ریاست میں لوگ ڈاؤن بڑھانے کی بات کہہ رہے ہیں ان کے ایسا اعلان سے جس سے پھر سے ایک بار بھاہ جب پاہ حکومت کی جانب سے دو دو بیانات دے کر عوام کو شکو شبات میں ڈالنے کا کام پھر ایک بار دیکھا گیا ہے ویسے بینگلور میں ہوم کارنٹائن کیے لوگ حکومت کی کسی بھی فیصلے کی پرواک کیے وغیر بازاروں میں گھوم رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگوں نے کسی طرح کے حکم پرامل نہ کرتے جنہیں ہوم کارنٹائن کیا گیا تھا گھومنا پھرنا جاری رکھا ہوئا ہے فیلال بینگلور میں چار علاقوں کو چودہ دن کے لیے سیل ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے ایک اور وزیر آر اشوک نے کہا کہ اچانک سیل ڈاؤن کا فیصلہ نہیں لیا جائے گا سیل ڈاؤن کرنے پر مشورے کیا جائیں گے پھر فیصلہ لیا جائے گا فیلال کسی طرح سے پینک ہونے کی ضرورت نے حسابینوں نے کہا کافی مشہور ہزاروں کروڑ کا آئیہ میں جیویلرز گھوٹالا کا الزام جن پر لگایا گیا تھا جس افسر پر آئیہ س آفیسر بی ایم ویجیشن کر نے بروز منگل رات کو خودکشی کی بینگلور جائنگر میں اپنی رہائش گاہ میں رات کو فانسل لگا کر خودکشی کی جسے اور بھی سوالات کھڑے ہونے لگے انہوں نے بینگلور ڈی سی کے طور پر خدمات کو بھی انجام دیا تھا ان پر یہ حبیل زام لگایا گیا کہ ہزاروں کروڑ کے انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں سے اپیل کی تھی تقریباً چار ہزار کروڑ کا چونہ غریب عوام کو لگانے کے یہ سکیم میں بیلغام شہر سے بھی تقریباً سو کروڑ پر انویسٹ کیے جانے کی اتنا حاصل ہوئے کئی سارے منافع خانے کے چکر میں ٹھگے گئے ہیں بڑے بڑے دین کی دعائی دینے والے بھی اس میں پس چکے ہیں بیلغام سے بھی مقدمہ درج کیا ہوا ہے آئیام ای جویلر اسلامی بینکنگ کہ کر اسے حلال کہا گیا اور کافی لوگوں نے اس میں اپنی پونجی لگائی تھی کچھ لوگوں نے یہاں سے بھی منافع کھایا ہے آخر کار سبھی کو منصور خان کی گرفتاری کے بعد کچھ حاصل ہوگا اسی امیتھی پر ابھی تک کسی کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے منصور خان کی گرفتاری کے بعد کچھ شیئرولڈرز کو روپے حاصل ہوں گے اسی امیتھی پر انتظار میں انتقال ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک بار پھر سے بی ایم ویجے شنکر کی خودکشی سے آئی ایم ایج زیر بحث آیا ہوا ہے بی ایم ویجے شنکر پر ادام تھا کہ ڈیڑھ کروڑ کی رشوت منصور خان کی طرف سے لی اور آئی ایس آئی ٹی نے ویجے شنکر کے گھر پر چھاپا مار کر ڈھائی کروڑ پہ زبط کیے تھے 2019 میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا خواجہ میں نے دن چشتی کی شان میں غصتا کی کو لے کر آج بھی عوام میں گم و غصتا دیکھا جا رہا ہے رائے باگ کچھ میں ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے نیوز ایٹین کے انکر ہمیش دیوگن کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گا ایسا سوال بھی پوچھا گا کرناٹک مائنورٹی ڈیولپمنٹ سیوہ سنگ کے ریاستی نائیب صدر جناب محمود شیخ نے کہا کہ بھارت میں آج کل ایک سماج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ مسلم سماج کو کسی نہ کسی طریقے سے ہراسہ کیا جا رہا ہے ہمیش دیوگن نے بھلے ہی معافی مانگنے کا ڈراما کیا ہو پر ایک سوچی سمجھ ساجش کے تہت ہوا ہے بھارت میں خاص کر بھگوات دہشتگردی میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کورنا جیسے مہاماری میں بھی ہندو مسلم کا گھنونا کھیل ان بھٹیا تنظیموں کی جانب سے کھیلا جا رہا تھا تاکہ اصل مددوں سے عوام کے ذہن کو بھٹکا سکے محبوب شیخ نے انیش دیوگن کی اب تک گرفتاری نہ ہونے پر بھی افسوس جاتا تھے ہوئے کہا کہ میڈیا اپنا اصل کردار نیوانے کی بجائے چاپلوس ہی کر رہی ہے جن میڈیا والوں نے فوجیوں کا بھی اپمان کیا ہے ان پر بھی کاروائی ہو اور جلدہ میش دیوگن کو گرفتار کر دیش میں لوگ تندھر یعنی جمہوریت زندہ رہنے کی دلیل پیش کریں اس وقت کڑچی شہر کے کافی ذمہ دارہ احباب بھی شریک رہے اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ بیلغام شہر کی شان بھارت کا سب سے بڑا اور اونچا تیرنگا پرچم پھر سے لہرانے لگا جناب فیروسیٹ کا دیننا خواب کہ بھارت کا سب سے اونچا جھنڈا بیلغام میں لہرانے کا خواب مکمل تو ہو گیا پر کسی نہ کسی وجہ سے خمبے پر پرچم ہی نظر نہیں آ رہا تھا پچھلے چھبی جنرلوی کو تو پرچم آدھے پر ہی رک گیا تھا اس کی مرمت کی ذمہ داری بجاج الیکٹرکلز کے زیر ماتت ہے پر اس کی مرمت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بھارت کا سب سے اونچا تیرنگا لہران نہیں پایا واضح رہے کہ پرچم کافی بڑا ہونے کی وجہ سے بارش کے پانی سے بھیگنے سے اس کا وزن بڑھ جاتا تھا جس سے کئی بار پرچم پھٹ چکا ہے پہلی بار دوہزار اٹرہ میں افتتائی اجلاس بڑے شان سے عمل میں آیا تھا ایک بار پھر بجاج الیکٹرکلز کی جانب سے مرمت کے کام کو انجام دیا گیا پچھلے کچھ دنوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ٹرائل کامیاب رہا کیا یہ پرچم صرف پندرہ اگشت کو ہی لہرائے گا یا ہر روز لہرائے گا کچھ ہدایات ابھی تک نہیں آئے ہیں ایسا ہمینٹیننس سپروائزر ابباس مومین نے اتحاد نیوز کو بتایا